اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سمجھے طلاق سنت کیا ہے کیونکہ میں نے پہتی پچھلے جمعہ کو جو تقدیر کیا اس نے یہ بات کہی کہ ایک بڑے تپٹے کو سنت طریقے پر طلاق دینا معلوم ہی نہیں ہے تو یہ سوال آیا کہ محمد صاحب اس سنت طریقہ بتا دے کم تے کم اگر آپ نہیں بتائیں گے بیسے تم جانتی نہیں ہیں ہم دے کم آپ کے بتانے سے ہم جان جائیں گے کیونکہ اس تیرین چیزوں کو نہ ہم بیان کرتے ہیں نہ اس کا جمعہ کا ٹاپک ہوتا ہے بہرحال لیکن طلاق دینا کا سنت طریقہ کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو یہ نہیں کہا کہ اطلاق من سنتی نکاح کو کہا ام نکاح من سنتی لیکن طلاق کو نہیں کہا تلاق من سنتی کیونکہ طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے حسیٰ علیہ وسلم نے اس کی نذبت اپنے طرف نہیں کیا کیونکہ طلاق توڑتا ہے نکاح جوڑتا ہے سارے رسول اس دنیا میں آتے ہیں انسانوں کے دنوں کو جوڑنے کے لئے توڑنے کے لئے نہیں لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے کہ دو برطن کے دیکھ ساتھ رہتے ہیں تو اس میں ٹکر ہوتی ہے اور کبھی کبھی دونوں کو الگ کرنا پڑتا ہے دو دوست ملتے ہیں نہیں جمتی ہے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں یہ گہرے دوست ہیں جمنا چاہیے نہیں جمے گی تو الگ ہونا پڑے گا اسی کا نام طلاق ہے تو طلاق کا سلط طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں طلاق کا سلط طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی طلاق کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس وقت میں طلاق دینے جا رہا ہوں پہلے بات تو سمجھا ہے میڈیٹر بنائے والدین سے بات کرے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد عبیتیں ہو جائے کہ نہیں رہی نہیں سکتے ہیں تو جس وقت طلاق دینے کا ارادہ ہو ایک طلاق دے نمبر ایک نمبر دو جس وقت طلاق دے عورت پاکی کے حالت میں ہو نمبر دو تیسری چیز اس پاکی کے حالت میں مثال کے طور پر دس تاریخ کو اس کا پیریٹ ختم ہوا ہے تو گیارہ تاریخ کو طلاق دے بارہ کو دے جس وقت بھی طلاق دے اب جس دس تاریخ سے لے کر کے تیس تاریخ تک پاک رہے گی اس تیک تاریخ کے بیچ میں طلاق دے لیکن اس پاکی میں اس نے اس سے صحبت نہ کیا ہو یہ تین شرطیں جب پائی جاتی ہے تو طلاق سے نتک کہلاتی ہے پھر سے وضع رہا ہوں ایک طلاق دے پاکی کی حالت میں دے اس پاکی کے پیریٹ میں اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں گے تو طلاق سے نتک کہلائے گی ان میں سے کوئی بھی چیزیں آپ چھوڑیں گے تو یہ طلاق جدت ہوگی لیکن طلاق ہو جائے گی ایک سوال کے لیوازے جانا تھا دوسرا یہ ہے طلاق بائن طلاق بائن جو ہے حقیقت میں کسی طلاق کو بہت شدت سے اختیار کرنے کے لفظ کو یعنی میں تجھے ہر حال میں طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق مغلب دیتا ہوں ایسے الفاظ دیتا یا طلاق بائن دیتا ہوں اس قسم کے جو الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اس سے طلاق میں شدت پیدا کی جاتی اس کو طلاق بائن کہتے ہیں اب طلاق بائن کن کن شکلوں میں ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لفظ طلاق میں معنی لفظ استعمال کر لیا جائے کہ میں تم کو طلاقِ بائن دیتا ہوں باہر لوگوں نے کہا کہ طلاقِ مغلب بھی اگر کہہ دے گا تو بھی طلاقِ بائن ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کی شادی ہوئی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس سے اس کی ملافات پر ہی ہوئی ہے تو اگر طلاق صریح دے تو بھی طلاقِ بائن ہو جائے گی ایک طلاق جیسے ہی طلاقِ بائن ہوگی تو دوسرے طلاق کی کوئی حصیت نہیں رہ جائے گی کسی طریقے سے اگر ایسی عورت سے جس سے اس کا رخصتی نہیں ہوئی ہے اور وہ اس کو الگ الگ طلاق دے یعنی میں تجھے طلاق دیتا ہوں ایک بولتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر بولتا ہے جیسے وہ ایک بول دے گا چونکہ ابھی اس سے رخصتی نہیں ہوئی ہے تو طلاق کیا ہو جائے گی طلاق باہن واقع ہو جائے گی اگر ایک آدمی نے ایک طلاق دی یہی اصل طلاق کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ایک طلاق دے دے آدمی ایک طلاق دینے کے بعد عدد گزر جائے خود بخود طلاقیں باہن ہو جاتی ہیں مزید دو طلاق دینے کے ضرورت ہی نہیں ہیں اگر یہ کبھی زندگی میں وہ بی بی بننا چاہتے یا اس کو بی بی بنانا چاہتا ہے نکاح کر لیں اور دونوں آدمی پھر سے زندگی گزارنے لگیں لہذا یہ اچھی طلاق ہوتی ہے کہ ایک طلاق دیں اور عدد بھر کچھ بھی نہ رجوع نہیں کریں اور عدد بھر اس کو چھوڑ دیں جب عدد ختم ہو جائے گی طلاق باہن ہو جائے گی اس میں دونوں آگا دیں دو طلاق ابھی اس نے دی نہیں ہے عورت بھی اگر چاہے کہیں شادی کرنا تو وہ اپنے کسی سے شادی کر لیں یہ اگر دوبارہ کبھی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ شادی نہیں کیا بٹھی رہی تو یہ اس سے دوبارہ شادی کر لیں لکاح کرنے کے بعد تو اس میں کوئی حلالہ فلالہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا یہی طلاق لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ اگر آپ کو بیوی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے تو آپ ایک طلاق دے کر کے یا تو لفظ باہن استعمال کر دیں کہ میں طلاق باہن دیتا ہوں ختم ہو گئی بات عدد گزرنے کے بعد عدد گزرنے کی بھی ضرورتی طلاق باہن ہو گئی ہے جب چاہے دوبارہ ایس سے شادی کر سکتی ہے دوسری تیسی طلاق دینے کا اس کو حق بھی نہیں رہ جائے